بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم رب زدنی علم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیل علیم میرا شیطان الرجیم وَمَا مُحَمَّتٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلِ اَفَا اِمَّاتَا اَوْ قُتْلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَئِهِمْ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّامُ وَسَيَجْدِ اللَّهَ شَاكِرِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے ایک رسول نے جس طرح پہلے رسول آئے اس طرح ہی میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آیا اے میرے محبوب جی کیا تو انہوں جس وقت تسیف ہوت ہو جاؤگے یا اللہ در راچ شہید کر دیتے جاؤگے اے لوگ اپنیاں ایڑیاں تے پھر جانگے اللہ پاک فرما دے نے جیڑا بندہ پھر گیا انہیں اللہ دا نقصان کوئی نہیں کرنا تے جیڑا بندہ ثابت قدم ریا اللہ شکر کرنوالیانو ضرور بدلہ دیں دے نہیں ہر قسم دی حمد و سناب اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید الولین والاخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تے دوستو بھدر کو یہ ربی الول دا مہینہ ہے پسلے جمعہ تے تسانے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولادت دے بارے سنے ہیں چونکہ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار ایسے مہینے جی اللہ پاک کو لے گئے نے یعنی کہ ایسے ربی الول دے مہینے جی آج میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تو آڑے سامنے نبی علیہ السلام بھی وفادہ تذکرہ کریں گا دوستو ایک محب ایسی چیزیں جنہیں کسے نوں محب نہیں کیتا نہ انہیں محب کرنے نہ کسے نوں محب کیتا اگر محب محب کر دی ہوں دی تو میرے مصطفحانو ضرور محب کر دی اے جہان فانی اے تھو جہانا ہی جہانے کائناب دے سردار نبی رو اللہ پاک نے تریٹس حالہ زندگی عطا فرمائیے تریٹس حالہ تریٹس حالہ وچوں اللہ پاک نے تریٹس حال نبوت والے عطا فرمائے آمنہ دلال ساری کائناب دے سردار نو سن اٹھ ہجریچ اللہ سبحانہ ہونے مکہ فتح فرمایا نو ہجریچ حاج فرض ہوئی اور دس ہجریچ کائناب دے سردار نبی نے اعلان فرما دی تا کہ لوگوں کعبہ تلہ دی حاج کر لی جانے تیار ہو جاؤں میرے تیرے پیر و مرشد جو اعلان کیتا ہے ایک لگ چتالی ہزار صحابہ حاج واسطے تیار ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر ارفاب دے مدانچ پہنچے آپ نے بڑا بلیر عصیم خطبہ ارشاد فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرے کر حاج دے طریقے سکھ لو ہو شکد اینداز حال میری توہڈی ملاقات نہ ہوئے اللہ نے او تھی قرآن کریم کی ایک قیت نادل فرمائی کیڑی ہے اللہ فرما دے مولا کریم فرما دے آج دے دن میں توہڈے سے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے مولا کر دیتا ہے فرمایا پیغمبر چاند دے آنگے سعی بخاری چلی کے ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو نے آئی آکے کہنگی ہے اِنَّا لِي الْاِلَيْكَ حَاجَةً مَحْبُو بَا مِنُو تُوہڑے گوچھرہ کام میں مِنُو تُوہڑے گوچھرہ کام میں آپ فرما دے بی بی اون میرے کو لٹائم نہیں اون تیرا کام نہیں ہو سکتا پھیر آئیم کل آئیم یا پھیر آئیم اے بی بی دا کی دا دیکھ لو کیسا ہے اے میرے مصطفیٰ نوکنگی سونے آن میں کل آواتے تُسی نہ ہو کانہا تُرید الموت اے بی بی آن دی سونے آن تُسی اپنے اللہ کو لے جا چکے ہو تے میری گریبنی دا کام وچھے ہی رہ جائے کیونکہ موت والا فیصلہ ہی اٹھا لے مولانا کندے نے اے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہارے آم موت نے شیرہ تیکھ بگے ہارانو مارے آم تم ہی خیال رکھیم بھائی پیارے آم کتے مارے نہ چاٹ تیرے تائیم اے بی بی کین بی سونے آم میں کل آواتے تُسی نہ ہو تُسی اپنے اللہ کو لے جا چکے ہو آپ فرمان دیں بی بی جے میں نہ ہویا تے میرا ابو بکر صدیق ضرور ہوئے گا تیرا کم نہیں رہا لگا تیرا کم ہو جائے گا جے میں رب کونوی چلا گیا تے میرا صدیق ضرور ہوئے گا اللہ اکبر اللہ صحابہ تے صحابہ ادام ایک ایدہ سین اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن دنیا چھٹ کے چلے جانے ہیں اور دوستو میں تُسامی دنیا چھڑنی ہیں اے بہارہ اے تھی رہ جانی ہیں اے جہان اے تھی رہ جانی ہیں پتہ کوئی نہیں کیڑے بیلے موت آ جانی ہیں ایس ویلے ہار ویلے موت دی تیاری رکھنی چاہی دیئیں کوئی پتہ نہیں کر جانے کے نہیں جانا موت دا فرشتات انہوں تے ہور کامی کوئی نہیں ایوئی کام میں جان قبض کرنوا لگ اب دیکھئے کراچی بام تماکے ہو رہے ہیں وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تماکے ہو رہے ہیں ادھا دعا کرو اللہ کو چنگی موت دے سرس حجدے چرکھے آوے تے جان نکل جائے آپ فرمان دینے میرے صحابیوں میرے کو حجدے طریقے سیکھ لو حج کیتی میرے نبی نے اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبہ بھی بڑا عظیم و شان دیتا تھا حج کر کے واپس آئے سفر دا مہینہ محرم پہ اگے سفر سفر دا مہینہ سفر دی انتی تاریخ انتی سفر دی میرے نبی ایک جنادے سے گئے جنادے تو فارغ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے سر درد شروع ہوگی انی شدید درد نالی میرے نبی نے ٹائی پھیڑ بخار ہو گیا ٹائی پھیڑ بخار درد شدید درد بخار بھی بڑا تیز دیکھ اللہ دے پاک پیغمبر نو انہ تیز بخار اینج کر کے متھے تے پٹی بھتی ہیں تے پھر بھی بخار دی جڑی شدتے وہ نظر آ رہی ہے ادھا اکبر اللہ بیماری دی حالت اندر اللہ دے پاک پیغمبر نمازان پڑھا دے رہے ایک دنوں بھی آیا آپ فرمان دینے میرے وہاں سے ٹاپیچ پانی رکھو پانی رکھے آ جاندہ ہے میرے نبی اپنے سیرتے پانی بہان دینے غشی پیجان بیئے نماز لی تیاری کر دینے اللہ دے پیغمبر غشی پیجان بیئے اللہ اکبر اللہ نماز دا بھی لیں ادھر بلال ازان کہکٹ مسجد کولا کے کندہ پہ السلات السلات نماز دا بھی لہ ہو گئے نماز دا بھی لہ ہو گئے آپ فرمان دینے مرو ابا بکر ایو سلیہ بن ناس میرے نبی فرمان دینے میں آج مسجد نہیں آسکتا ابو بکر نکو آج محمدی جگہ تے قیم کام قیم کام امام بن جائیں میرے نبی دان نیب امام بن جائیں دن و دن طبیعت میرے نبی دی خراب ہوں دی گئیں بخار دی شدت تیز ہو گی تیز بخار ٹائی پھیڑ بخار میرے نبی میدان اہد چگئے اونا نو الودا کی تا اہد والے ہواستے دعا ماں کی تیان اللہ دے پاک پیغمبر کہا رہا ہے نو بیویاں میرے مصطفیہ دیاں نو بیویاں آپ فرما دینے اینا انا غدل اینا انا غدل کل میں کیڑی کرو آنگا کل میں کیڑی بیوی دے کرو آنگا ساڑیاں مامام مومنا دیاں مامام اے بات سمجھ گئیام اللہ دے پاک پیغمبر دا جی کر دا ہے کہ ایشا صدیقہ دے کر ہو سیدہ فاطمہ تُززہ رکھ رضی اللہ تعالی ہاں اپنیاں ماما نو کہن دیاں نے تُسی میرے اببا جی نو اجازت دے دیو میرے بابے دا جدر جی چند ہے ادھر چلا جائے تیانو پیار ہون دے نا باپا نار پھر حضرت فاطمہ نو تے بڑا ہی پیار تھی میرے مصطفیٰ دے نار سات بچے دیتے اللہ نے اپنے محبوب نو تے ستا بچیاں مچو اک کو بچی تے سیدہ فاطمہ تُزہرہ بچیاں تے تو یہ آرہی بڑا ہی امہ جی فرما دیاں اجازت جو میرے اببا جی نو اور نبی کڈا کائنات دا سردار نبی ہے اپنیاں بیویاں دے حق نہیں مارنا چاہتا حق دا کہنے لگی ہیں حضرت وڑا جی سے جی کرتا اوہ سو جرے تشریف لے جاؤ ہوندھرہ گوھر کرنے ایک پاس علیہ مرتضاء نے موڑا دیتا ہے میرے علی نے ایک پاسیو موڑا دیتا ہے ایک پاسیو عباس دے بیٹے فضل بن عباس نے موڑا دیتا ہے ایک پاسی ایک چاچے دا بیٹا ہے اے دما دے ایک پاسی سردار عباس رضی اللہ وطان دا بیٹا حضرت فضل بن عباس ایک پاسیو موڑا عباس دا بیٹا دن بے ایک پاسیو علیہ مرتضاء دن دنی تے میرے نبی دے پیرنج کر کے تھلے کسیر دے جا رہنے تے اممہ جی عیشہ صدیقہ دے حجرت پچا دیتا جان بے جے کسے کچھ کہنا ہے تے علی تے فضل بن عباس رو کچھ کہا جڑے آپ میرے مصطفحانو بی بی عیشہ دے حجرت چھوڑ کے آئے تھے جے کسے اتراز کرنا ہے تی ہونا تے کریں جڑے آپ چھوڑ کے آئے تھے ادھا فکبر اللہ میرے نبی فرمان دینے میں نوں مسجد اندر لے چلو صحابہ مسجد اندر لے جان دینے اللہ دے پاک پیغمبر ممبر تے بیٹھ جان دینے لوگ جمع ہو جان دینے میرے نبی فتما ارشاد فرمان دینے آپ فرمان دینے میرے صحابیوں میرے کلو کسے کچھ لینے تے لے سکتا ہے جے میں کسے نوں کوئی کولڑا کوئی چھڑی ماری ایک وہ دا بدلہ لے سکتا ہے ایک بندہ کہندہ سونے میں تو آڑے کلو اے انہیں درم لینے آپ فرمان دینے اے میرا فضل بنا بات اے دے درمہ دا کر دیا دے ایک بندہ کہندہ سونے ایک دن تسا میں انہوں چھڑی ماری سی میں اپنی چھڑی دا بدلہ لینے چاہنا ہوں میرے نبی فرمان دینے انہوں چھڑی لیا کے دے وہ صحابہ دیاں غم زیادہ ندر اے دے تے لگ گئیاں اے بندہ کس رہ دا ہے اللہ دے پیغمبر کلو کیندہ میں تو آڑے کلو بدلہ لینے اے میرے مصطفیٰ انہوں کہندہ سونے ہوں جو دو تسا میں انہوں چھڑی لگائی سی وہ دو میرا جسم ننگا سی تو آڑے جسم تے کپڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اے جھ کر کے اپنا جسم ننگا کر دینے اے چھڑی نو اے جھ کر کے تور مڑھوڑ کے پرے سور دیندہ میرے پاک محمد دے جسم دے وہ سے لینے شروع کر دیندہ میرے نبی فرما دینے صحابیوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے دنیا تے رہنا جے کہ میرے کو لانا جے اس بندے نے اللہ کو لے جانا پسند کر لیا عدد ابو بکر سی دیگ دیا چیخہ نکل گئیا ٹائم آر کے رونا شروع کر دیتا لوگ کہندے نے اے س بڑھے نو کی ہویا ہے اے س بڑھے نو کی ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے عام بات کی تھی ہے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ابو بکر سی دیگ رونا شروع کر دیندہ ابو بکران دین لوگوں وہ کون بندہ ہو سکتا ہے جنو اللہ اختیار دے وے جے ہو سکتا ہے تے میرا محمد ہی ہو سکتا ہے سل اللہ اللہ کیوں جی کسے نو اللہ دنے بھی تُو مرنا ہے کہ دنیا تے رہنا ہی کہ آنا ہی او تم پچھتا ہی نہیں یہ ساڑے بندے آکھن ساڑا آجے بیل نہیں کیوں جی کسے دا مرن تے جی کر دیں دوڑ سو سال دا بابا ہو جائے وہ بھی آن دا مولو جی دعا کرو اللہ سیت دے کیوں جی مرن تے جی کر دیں نہیں نہ کر دا اہمیں اٹھو 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 پہنے کو آکھ دے ہاں اے ہے بابا بھولا ہو جائے یا امہ بڑی ہو جائے نا تے پتر تھی ہیں نہ لے کپا وہ اللہ دنے آج کر دیں نہ لے نہ لے مولو جی دعا کرو اللہ بابے نو پردے پوش کر لگے گا اے تنگ ہوئے بھے بابا اپنے موہوں نہیں کہنے بھاکھ پارے تو جانا ہی پینے گھ سید میر نے بڑی پیاری بات کہ کہنے دنے چھڑ پنجرے اڑ شہباز گئے چھڑ پنجرے اڑ شہباز گئیں کر ارشاں وال پرواز گئیں کتوی تھاں دور دراز گئیں پڑ لا الہا الا اللہ اے فانی چاند دن جگتے جی گئنی فانی چاند دن جگتے جی گئنی پھر موت پہ اللہ پی گئنی پھر موت پہ اللہ پی گئنی سب یار مسحہ پر تھی گئنی پھر لا الہا الا اللہ جی تینو یقین کوئی نہیں آن دام تے مولانا کہندے نے داس ابراہیم خلیل کی تھے داس ابراہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن عمران قلیم کی تھے ساڑے ہاتھ دی نبی کریم کی تھے ساڑے ہاتھ دی نبی کریم کی تھے پڑ لا الہا الا اللہ اے تو جانا ہی جانا ہے ابو بکر صدیقہ نے کون بندہ ہو سکتا ہے جنہوں اللہ افتحار دے ہوئے ہو سکتے نہیں تھے میرے محمدی ہو سکتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے نبی نو پہلا جنہ چودی جگہ بخان دے نے خودی کوٹھی جنہ دی بخان دے نے پھر اللہ پاک نبی نو دنیا تو لے کے جان دے نے پہلا نبی دی جگہ بخائی جان دے عبداللہ ابن مسعود فرمان دے نے اج کر کے نبی پاک اللہ بچھے انکھ بیمار پرسیاں واسطے پیار دیاں باتاں ہو رہی ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے نے سونیاں تسیسانو چھٹ جاؤگے آپ فرما دینے ہاں میں توانو چھٹ جاؤں گا ایک دن میں اللہ کل چلے جاؤں گا عبداللہ ابن مسعود فرما دینے سونیاں پھر توانو نوائے گا کون غسل کون دے گا آپ فرما دینے مینو میرا علی غسل دے گا میرا فضل بین آبات غسل دے گا مینو میرے پترے غسل دیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں جنے سونیاں تو آڑا جنادہ کی میں پڑھے آ جائے گا آپ فرما دینے مینو نو آتواں میری چار پہی رکھ دے آجے پہلا میرے تے جبریل نے آکے درود و سلام پڑھنا ہے پھر میرے اہل بیعت نو ٹائم دے آجے پھر میرے صحاب آنگے دو دست دنے آکے دست دنے آکے میرے تے درود پڑھ دے جانگے پیار دیاں باتاں ہو رہی ہیں میرے نبی فرما دینے لاناللہ الیہودا لاناللہ الیہودا اتخاذو کبوراں بے آئے ہمس حاجدان اللہ یہودیاں تے لانتاں کرے یہودیاں تے پھٹکاراں کرے اللہ انہ نے اپنے نبیاں دیاں کبران مصدہ بنا چھڑے آئے میرے نبی اسمانہ مجھے مو کر کے آن دینے اللہ اللہ ملاتا جال کبری واسنی یو بادو بادی اللہ میری کبر تے میلانا لوائیں میری کبر نو بوتخانانا بنائیں میرے نبی فرما دینے اخرج الیہودا ونسحارا من جزیرہ تے الارب آپ فرما دینے میرے صحابا اینا یہودیاں تے سائیاں نو عرب دے وچو بار کٹ چھڑے آجے ایشارار تیٹو لین اینا نو عرب دے اندر نارین دے آجے میرے نبی فرما دینے لوگو بی بیاں دے حقانا خیار رکھے آجے علامات لونڈیاں دے حقانا خیار رکھے آجے اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت دن و دن کمزور ہون دی جا رہی ہے بخار تیز ہون دا جا رہے ہیں اینا تیز بخاریں اینا تیز بخاریں آپ فرما دینے ستاں کمانا پانی کٹھا کرو ستاں کمانا پانی لیا کے میں نو غسل دے دیو نام ستاں کمانا پانی کٹھا کتا جاگتا ہیں اے دا مانا pater اے نہیں اے سواستے ستاں کمانا پانی کٹھا کتا ہیں کسے کھو دا پانی ٹھنڈا ہون دا کسے داوستو بھی ٹھنڈا ہون دا آپ روٹائی پیٹ بخار سی آپ فرما دینے ستاں کمانا پانی کٹھا کرو ستاں کمانا پانی کٹھا کتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ دے اندر بٹھا دیتا گے آم اُتے پانی بہا دیتا گے آم اللہ دے نبی فرمان دینے بس 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 تسانے کمال کر دیتی ہیں حق ادا کر دیتا ہیں میرے نبی دی تھوڑی جنی طبیعت سنبھل دیئیں اللہ دے پاک پیغمبر نماز دا بیلا ہندہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جماعت کروان دینے میرے نبی وی مسجد دے اندر چلے جان دینے صحابہ دے کندیاں تے ہاتھ رکے لوکانے کھنگورے مارنے شروع کر دیتے کھنگنا شروع کر دیتا جدا مانا ہے سی اللہ دے پاک پیغمبر تشریف نے آ رہینے حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹن دی کوشی کر دینے آپ فرمان دینے میرا ابوبکر تو اپنے مسلطے بیٹھا کھڑا رہین اپنے مسلطے کیم رہین میرے نبی اید نال جا کے بیٹھ جان دینے اینج سمجھو نہ لوگو میرا نبی ابوبکر نو جماعت کروا رہے ہیں ابوبکر صحابہ نو جماعت کروا رہینے کی ستارہ نمازہ میرے ابوبکر نے میرے مصطفح آدی موجود کی جپڑا یہاں سترہ نمازہ یہ سید دلالت کر رہی ہیں کہ نبی تو بعد خلیبہ بنے گا تو یہ صدیق بنے گا آدھا چال دیاں چال دیاں وہ بھی دین آگا ہے بارہ ربی الول دا دن آج لکال پر سو گزریا ہے نا بارہ ربی الول سو وار دا دینے بارہ ربی الولے میرے پاک محمدی عمر تریرس حال ہوگی آدھا جان دیو نا اس حال نبی پاک نے سو اوٹ قربانی کی تا سی سو اوٹ قربانی تریٹھ اوٹ میرے مصطفح آدی اپنے حکثانل زباہ کی تے تریٹھ اوٹ اوٹ دا لال کرنا تو انہوں نے بتاتا ہے نا کہ میں لال کریدہ ہے وہ دا گھوڑا بن کے نا اللہ نے اوٹوں کیڑا طاقتور جانور بنایا ہے آدھا سیڈے پائی سرداری نے آیا ہے کہ پانچ سات اوٹ زبا کی تے بلکہ دو تین اوٹ دے میں نال خود زبا کرنا آسے گیا وہ دا گھوڑا بن کے نا آدھا ایسے چھوڑا مارنا پہ اندہ ہے ایسے اوڈے حلق دے چھوڑا ایسواس سے مارنا کہ وہ دا خون لچڑ جائے کمزور ہو جائے کہ پھر جو تو کمزور ہو جائے پھر بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھ کے کہ ایک جگہ تو زبا کرتے ہیں کئی بنے ہیں جوہ جوہ تو زبا کرنے دیں جنہوں نے مسئلہ دا پتا ہی نہیں لیکن جڑے اوٹ نبی پاک نے زبا کیتے سی نا تریٹ اوٹ پتا تریٹ اوٹ کیوں کیتے سی آپ بھی عمر بھی تریٹ سالائی سی باقی سینتی اوٹ حضرت علیہ مرتضاء نے اپنے ہاتھنا زبا کیتے سی نبی پاہ نے جو چھوڑا پکڑ لیا نا تے منادہ میدان انہوںٹانو پتا لگ گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر سانو سبا کرنی تیار ہو گئنے انہوں نے کتار بن لی بلکہ ہار اوٹ پہلا آن بھی کوشی کرتا کہ محمد پہلا میرے گلے تے چھوڑا پہر تریٹ اوٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھنا زبا کی تے ہار اوٹ بھی چون بھو گوشت دی بوٹی دا ٹکڑا لیا گیا دیگ پکائی گئی میرے محمد نے کھا دا چہابہ نے کھا دا تریٹ اللہ دی زندگی میرے مصطفیٰ دی پوری ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت کچھ سنبل گئی حضرت ابو بکر صدیق دی رہیش مقام میں سختے اپنی تاریت رہیشے حضرت ابو بکر صدیق مقام میں سختے پہنچے ہوئے نے این دو پہر دا ویلہ ایک نکاجہ چھیڑو آن دا بچا ایک نکاجہ چھیڑو بکری آن دا چروائی ایک نکاجہ بچا اے کدی روندہ ہے کدی دیکھ دائیں کدی کھڑا ہوندہ ہے کدی بیٹھ دائیں حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے اے کاکا تینوں کی ہوندہ ہے اے بچے تو کیوں روندہ ہے اے کندہ ابو بکر ایدہ مانا ہے اجتہ انہوں نہیں پتا لگا حضرت ابو بکر صدیق آن دینے کس گلدہ حضرت ابو بکر صدیق نو آن دینے اللہ دی رسول فوت ہو گئے نے مدینہ کے آمد برپا ہوگی ایک نبی پاک جدو دنیا تو گئے نے حالت کیے تو مربی آن دا مالکیں کوٹھیاں کان آن دا مالکیں اممہ جی ایشہ صدیقہ پرمان دینے ساڑے کر تیل بھی کوئی نہیں سی میں اپنی گانٹ گوانڈن کو لوں ہودارہ تیل لیا ہودارہ تیل لے کے دیوہ با لیا میرے نبی نے لوئے دی جڑی سیرا سی پہیتر کلو جواند ایب دیت ایک یہودی کو لے گینے رکھی ہوئی سی پہیتر کلو جون لے سی اے آپ نے اپنی زیرا گینے رکھی ہوئی سی اممہ جی ایشہ صدیقہ پرمان دینے اللہ پاک نے میں نے ازادتان گوھر کریا جے لفظات گوھر اممہ جی پرمان دینے ماتن نبیوں فی یومی و فی بیتی و رحسو و رحسو بینہ شہری و ناری اممہ جی پرمان دینے اللہ درسول فوتو ہے میرے کھار اندر فوتو ہے میری واری والے دن فوتو ہے میری گوچ اللہ دے پاک پیغمبر نے سر مبارک رکھے ہیں اللہ پاک نے میرا تے آفدان اللہ دے پاک پیغمبر داک لعب دانوی دنیا تو جہان لگیاں کٹھیاں کر دیتا اممہ جی ایشہ فرما دیا نے میرا بھیر عبد الرحمن میرے نبی دی خریتہ پتا کرنی آیا حضرت عبد الرحمن دے موچ مسوا کے میرے نبی نے مسواق والے نظرہ جماعت دیا اممہ جی ایشہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی میرے نبی دا مسواق تے جی کر رہے ہیں اممہ جی فرما دیا نے میں اپنے بھیر عبد الرحمن کو مسواق لئی کیونکہ نبی پاک چیتھ نہیں سکتے سن میں اپنے موچ مسواق چیتھ اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتی اللہ نے ایستران میرا دے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا لعب دان سیف ایوی کٹھا کر دیتا اممہ جی فرما دیا نے ایج کر کے میرے نبی نے سر مبارک میری گوچ رکھے آئے گوڑ کر آجے دوستوں دنیا دی آخری راتیں گوڑ صدیقہ دیئے سر میرے مصطفیٰ دا ہے مکہ دی آخری راتیں گوڑ صدیق دیئے سر میرے محمد دا ہے اممہ جی نے ایج کر کے ہاتھ چکی ہوئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر پر رہنے اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی تیرا کاری کھیند ہے اے شاہ نے ہاتھ چکیت مانگ دی تو آمام اے شاہ نے ہاتھ چکیت مانگ دی تو آمام اللہ میرے محمد تائین دے دے شفا آمام اصل چاہ میرے نبی نے اے شاہ نے البڑا پیاسی اے شاہ نے میرے نبی نے البڑا پیاسی ابنہ جی فرمانی نے میں حضور رہو دم بھی کر دی رہی معاوضہ تین پڑھ کے نا آخری سورتہ پڑھ کے میں کائنات دے سردان رہو دم بھی کر دی اور اے شاہیے رضی اللہ تعالی جدے حجرین و نبی پاک نے فرمایا اے میرا کارے ماں بینا بیتی و منباری روزہ تم مر ریاض چنک آپ فرمان دیں اے نہیں آپ کیا اے شاہ دے کرتو لے کے کرتے ہیں اے شاہ دے اسی نا بندے سنو جھ رہے ہیں کرتے ہیں اے شاہ دے اسی لیکن حضرت اے شاہ نے لے انہا پیار آپ فرمان دیں میرے کرتو لے کے میرے کرتو لے کے منباری میرے منبر تک آج جنی جگہ جنہ دیا باغا میں چوب آگے ہیں انہا پیار ہے حضرت اے شاہ اور جڑیاں نیک بی بیاں ہونو خامدان دی اینجی خدمت کر دیا لیکن اللہ یہ کہیے ہو جیے میں دیں تو سی اخباران جی پڑھ دیا نا بی 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 نے خامدانو زہر دے چھٹی مار کے کرے ہی ناپ دی تیکش لیکن سیدہ اے شاہ دا کنہ پیار تیرا کاری کہندہ اے شاہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد محمد تائیم دے دے شفا آمام پر حکم میرے اللہ والا گھے پورا ہونی والا سین بارہ ربیدی صبحوں نور اجالا سین پڑھ دا محمد پیارا گھے اللہ امام بر رفیق الالا سین ہاتھا میں چھ ہاتھ آگا ہے نور الہودا دے ہولے ہولے ہاتھ میرے نبی دے تھے لے آرہنے گھے ہاتھا میں چھ ہاتھ آگا ہے نور الہودا دے نباس کر جائے شاہ وقت تک لنگے دعا دے ہکم میرے اللہ والا تلے نا والا سین بارہ ربیدی صبحوں نور اجالا سین پڑھ دا محمد پیارا اللہ امام بر رفیق الالا سین اللہ دے نبی این دو پیار دیں ویلے چاشت دیں ویلے دنیا فانی نو خیر بات کہکے اپنے اللہ کو نے چلے گئے مدینیچ میرے نبی دی وہ فات دی کبر آگ دی طرح پھیل گئی سہابا رو رہنے ٹائم آر رہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی کوئی نہیں خواتویں جمیں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم تو چالی دن جدا رہ کے پھر آگا سن اللہ دے پاک پیغمبر بھی آ جانگے اے نا منافقین دیاں تونہ لا چھڑنگے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر سی دیکھنوں پتا لگ گیا اے فتنہ کھڑا ہویا کھڑا ہے خراب ہو چکے رہیں حضرت ابو بکر سی دیکھ مقام میں سوختوں اپنے گوڑے اتے بے گئے مدینہ پجبہ آئے میرے نبی دے حجرے دے اندر گئے اینج کر کے میرے نبی دی چار پائی پئی ہوئی ہے اتے یمنی چتر پائی ہوئی ہے حضرت ابو بکر سی دیکھ میرے نبی دے چہرے تو چتر پرے کر کے حضرت نو بوسا دین دینے نالے کے اندینے سونے ہاں اللہ تعالی نے دو موتاک قدیبی نہیں جمع کرے گا محبوبان تو آٹی زندگی کی ڈی پاکیز آسی تو آٹی موت بھی کی ڈی پاکیز آئے حضرت عمر مسجد نبی دے دروا دے چھڑے نیک تلوار پڑی ہوئی ہے کہن دینے جڑا کم اے گا نبی فوت ہو گیا ہے میں اپنی تلوار نل گردن اڑا دیاں گا حضرت صدیق اکبر نے سمجھان بھی کوشش کی تھی پر عمر دی گل سمجھ کوئی نہ آئی حضرت عبو بکر صدیق سدہ ممبر تے تشریف لے گا ہے نمازی نمازیاں دنال مسجد پھری ہوئی ہے صحابیاں دنال مسجد پھری ہوئی ہے لوگانے حضرت عمروں چھوڑے آگے اللہ دے پاک حضرت صدیق اکبر دے کوئی چلے گا ممبر تے حضرت عبو بکر صدیق نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا سعی بخاری چھے لکھے ہوئے اللہ دے صدیق اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے یارے گار حضرت صدیق فرما دے نے گوھر کریا جے دوستو سعی بخاری دے الفاظ آپ فرما دے نے اللہ من کانا یابد محمدن فا انہا محمدن قدمہ تک لوگوں جڑا بندہ محمدی عباد کرنا سی محمد اپنے اللہ کو چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ومن کانا یابد اللہ فا انہا اللہ حیل لا یموت تے جڑا بندہ اللہ دیاں عباد تاں کردہ سیم اللہ زندہ نے تے صدو ہی زندہ رہنگے نالے قرآن بھی ایعاد پڑی وما محمدن اللہ رسول وما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول افا اماتان صحابان اے اے سنی او شاگیاں پتے لگ گئے کہ اللہ دے نبی واقعی دنیا تو جا چکے نہیں جبریل بیمار پرسی کرنا ہے جبریل ایک دن آیا دوسرے دن آیا تیسرے دن آیا نالے قرآن فرشتہ چوتھے دن جبریل آیا کہ کنگے نے سونے آم آج اسماعیل فرشتہ نہیں آیا آج اسراحیل آیا بار دروادے تے کھڑا ہے انجھ کر کے دروادہ کھڑکاں دائیں سیدہ فاطمہ تُززہر آگی رضی اللہ تعالی اپنے بابے دے کونی بیٹھی آنے تے روئی جاہ رہی آنے روئی جاہ رہی آنے حضرت فاطمہ بارویخ دی آنے اور رابیدی شکل سیدہ فاطمہ کے دی آنے ابو جی باہر اکارا پی آیا ہے دروازہ کھڑکاں دائیں ایک ورہ دروازہ کھڑکایا دوسری وار کھڑکایا تیسری وار کھڑکایا حضرت فاطمہ دی آنے میرا بابا تکلیب ہچے تو انہوں نہیں مل سکتا حضرت فاطمہ تُززہر آگی رضی اللہ تنہان کہنی آنے ابو جی باہر اکارا پی آیا ہے دروازہ کھڑکاں دائیں آپ فرما دینے بیٹی اے آرابی نہیں اے اسرائیلے اے ہوئے جڑا باپاں کونوں لاتانوں جدا کر دیندہ ہے وہ لاتان کونوں ماں پیانوں جدا کر دیندہ ہے اے ہوئے جڑے بچے یتیم کر دیندہ ہے بٹے ماں پیوک رول دے رہ جان دینے آج تینوں میں یتیم کر نواستے آیا ہے نام حضرت فاطمان رضی اللہ تنہان میرے نبی دے کول بٹیوں یعنی اسرائیل آئے جبریل نالے آکے کہنے دینے سونے آن من واللہ نے پیجی آئے جے میرا محبوب اجازتہ دے میں تے روح قبض کرنی ہے نیتے خالی مڑ کے آ جانائے آپ فرما دینے اسرائیل ہے جے میں کما روح نہ قبض کرتے کی کریں گا کہندہ سونے آج جدر میں کے آج تک مڑے آنے کیوں جی مڑے ہیں نہ انہیں مڑے ہیں جدر میں کے آن مڑے آنے پر میرے اللہ دا آج درے جے میرا محمد کہا گا تے واپس مر کے آ دے گی اللہ آپ نے نے اجاز کر کے جبریل میں لے بیکھیا جبریل کی میں کرنی چاہیے دی حضرت جبریل آنے نے سونے آن اللہ تو آڑی ملاقات دے مشتاق نے اللہ آنے نے انہیں میرا محبوب میرے کو لانا جائے حضرت ابو بکر صدیق نے حالات کے کنٹرول کی تک حضرت میرے نبی سوارن فوتو ہے چاشت دے بیلٹ دوپیر دے بیلٹ اللہ دے پاک پیغمبر فوتو ہے مسئلہ ایسی کہ نبی علیہ السلام نے مسلکی میں دیتا جائے کیا آن بندے دیتا جائے کپڑے اتار کے یا کپڑے سمیت ایک اونگ جی آئی یا غیبی آواز جی آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو غسل نا کپڑے سمیت دیتا جائے غسل دین والے کون نے جناب علی مرتضی رضی اللہ حضرت فضل بن عباس قسم بن عباس میرے نبی دے پتریر حضرت عباس دے بیٹھیں اے دومے کہ نبی علیہ السلام دا ایک عذاب کردہ غلام اے نانک میرے پاک محمد نو غسل دیتا صل اللہ علیہ وسلم آپ نے تنہ چدرہ دے اندر کفر پہنایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اینج کر کے نے میرے مصطفیٰ دی چار پائی پیٹھ یہاں رولایا پہ گیا کہ نبی پاک دی قبر مبارک کی تھے بنایئے کہیاں زہن مکیلہ چلیئے کہیاں زہن بکیچ بنایئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حتن فرمان دے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں آپ سنیاں ہیں کہ نبی ہوتی ہوتھے ہندہ جی تھے قبر بلنی ہوئے تھے یہ نبی پاک دا خاص ہے یہ نبی آبی شان پیغمبر جیتے ہوتو گئے پیغمبر دی قبر مبارک کی ہوتھے بلنی اللہ نے بی بی احسان میں پاک لانے کہ میرے پاک محمد صل اللہ علیہ وسلم قبر بڑھنی سی تو خجرہ احسان صدیقہ تے اندر بڑھنی سی مدینے چی دو پارٹیاں سی قبران کڑنوالیاں دو پارٹیاں ایک جیڑی پارٹی سی نبی وہ ویچکاروں قبر کر دی سی تانا دانا گھٹ کے ن تے ویچکاروں ایک جیڑی پارٹی سی نبی وہ ایک شیر تے قبر کر دی سی اللہ اکبر اللہ خیصلہ ہویا بھی اینہ دو پارٹیاں چننے جیڑی پارٹی پہلا اپنے تیار لیکے آ جائے نا اس راں دی قبر کرنی جائے گی او پارٹی آئی پہلا جڑی سیڑتے قبر کر دی سی اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک بنا دیتی گی حضور دی چار پائی پہیئے صحابہ آرہنے آپ دی وسیعت دے مطابق اہلِ بیعت پہلا آئے تے جنادہ کی پڑے ہیں امام کوئی نہیں کئی بندے پچھتے ہیں نا نبی پاک دی دوا دے جنادہ کنے پڑا ہی اور جنادہ تے اندہ سفارش جنادہ دا مانا ہے اندہ کسی دی سفارش کرنی کی کہ یا اللہ نو محب کر دے تے نبی پاک نے تے سارے جان دی سفارش کرنی کی نبی پاک دی کون سفارش کر سکتا سے ابا اکرام آدھے رہے دروت پاک پڑھ دے رہے اللہم سلِعَلَا محمدٍ وَعلی آلِ محمدٍ کَمَا صَلَّئَتَا عَلَىٰ عِمَرْحِيمَكِ وَعَلَىٰ عَلِ بْرَحِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجَيدٌ اللہم بارک عَلَىٰ محمدٍ وَعَلَىٰ عَلِ محمدٍ کَمَا بَارَكْتَا عَلَىٰ عِبْرَحِيمَ وَعَلَىٰ لِبْرَحِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِفٌ سِحَبَا داست داست بندے آن دے کیونکہ جگہ تانگ سیکھ داست داست بندے آن ضرور پڑھ کے چلے جاندے اللہ منگل بھی گدر گیا سومار بھی گدر گیا منگل بھی گدر گیا بود بھی گدر گیا بودی شام تک سحابہ میرے محمد تے ضرور پر دے رہا تھا سلاللہ اللہ علیہ وسلم سلاللہ اللہ علیہ وسلم اممہ جی ایسا صدیقہ فرمان دیئے سانو پتہ ہی کونہ لگا ساڑھے تے آلے نا اللہ میں کسے کسے بھی لے ہرانو جانا بی بی بیاں پتہ نہیں کتھو چال دیئے تے کو جنادہ بیکھ لیں نا انہوں دی جان نکلنا رکھے آجے بیر دارا مو بیکھ لیں اللہ کی پرائے بندے نا مو بیکھنا منے پرائے بندیا نو پرائے بی بیاں دا مو بیکھنا منے چار پہ ہی تے جاری ہو جنادہ تے جاری ہو گھر موڑا تے بندہ دے سکتا ہے نا اللہ اکبر اللہ تے جذورت پہ آجا ہے نا تے کسے عورت نو اور کو بندہ قبر چنال لا سکتا ہوئے تے پرائے بندہ بھی اتار سکتا ہے یعنی کہ ضرورت دے مطابق اللہ تو بھائیوں اللہ تے پاک پیغمبر دیاں بی بیاں مومنہ دیاں ماما امہ ہاتھ المومنی جنہا نبی پاک نو پیار ہی بڑا ہے انہا نبی پاک نو بڑا پیار ہے امہ جی فرما دیاں نیم سانو نی پتہ لگان قدو اللہ دے پاک پیغمبر نو قبر مبارک دے اندر اتاریا گیا ہے سانو او دو پتہ لگان جدو قیان دے مٹی پان دے کھڑا کائنام صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین میرے پاک محمد دے مٹی پانی شروع کر دیتی آپ بھی قبر مبارک بنا دیتی مٹی پا دیتی گئی صحابہ مٹی تو فارغوں ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ رزی اللہ تعالی روئی جاریاں نے روئی جاریاں نے تے کی کھنیاں نے وے انس بلال نبی دے ہو یارو وے انس بلال نبی دے ہو یارو تے نبی کتے چھڑی آئے پیٹے سونے مکڑے تائیں کیوں کر خاک سمائے تُسی تے پاک نبی دے ہو توم سی جانا گھول گمان دے یار یارانو اینج تے ناہیت اندر خاک چھپان دے سن سن ذکر نبی تھی سن سن ساری ذکر نبی تھی انجوار پروون اولا چار تمامی اگوم اے جواب سناون کی کھن دنے کچھ نہ رہ گیا واسے آسان دیکھ کچھ نہ رہ گیا واسے آسان دن برت گیاں تقدیر آم ہوش آواز نہ رہ گیا کوئی پول گیاں تطبیر آم کھن دنے نی فاطمہ تُز سہران اما جی ایشا صدیقہ ساڑے تے واسدی ہیں گل لئی نہیں رہ گیاں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وما جاننا لے باشاری من قبل کل خلد افا امیت تاک فاہم الخالدون محبوبان تو آڑے تو فیلم کوئی بھی بندان دنیا تے ہمیشہ نہیں رہا تے تو سامی کوئی نہیں رہنا کہتے اللہ پاک فرمان دے رہے ہیں کلو نفس زائی قتل موت ہر جان نکھ موت چکھنی چکھنی ہے کہتے اللہ فرمان دے رہے ہیں کلو من علیہ فان اس سارا جہان فانی ہے سارا جہان پناہ انوالیک ایک بندہ دور دا دور دا آیا آنڈا این ابو بکر این ابو بکر محسن نبی دے اندر داکلویا کہندہ ابو بکر صدیق کتے نے حضرت ابو بکر کتے نے ابو بکر فرمان دے نے بھائی تینوں کی تکلیفیں کی گن لیں کہندہ ابو بکر حلاب تے کنٹرول کر لیں میں بیکھی آئی بلال کملہ ہو کے جنگلان دی طرف نسیا جا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر میرے بلال دے پچھے دور پہن بڑھے جسم نال پچھے دور پہن جا کے حضرت بلال نو جفہ پالیں دے نے اندرے بلال اگے اللہ دے نبی سنو چھڑ گئے نے اللہ دا واسطہ ہی بلال انتو نہ چھڑ کے جامی نبی جی دیاں بھانگے آگ انتو نہ چھڑ کے جامی تو اللہ دے پاک پیغمبر دا محضو نے حضرت بلال آنڈے نے اوہ کیندہ بلال رہ تک کالیاں آیاں نے چھڑ گیا ساتھ سونا پییاں جدائیاں نے جنہ دی خاتر میں مارا سی کھایاں نے آجو چند سدانائیم یدو ددپن کی تاک احمد سہار نوم اوہ کے آدیس سنجام مینوں بیچارے نوم ترس دیاں یکھا لوگوں اوہ سے نظارے نوم پر اوہ ماہی دستانائی بلال کے انتو نے جتھے میرا نبی میں نونا نظر آئے مینوں دینا چنگائی نہیں لگ دک لوگ کے انتو نے بلال یار آزان تک ہے بلال آنڈے نے اور میں کمیں آزان کواں مینوں اللہ دے نبی نظر نہیں ہوں دے اگے میں شادو انہ محمد الرسول اللہ کے اندازی میری یہاں نظر آنڈ مصطفیٰ تے پیجان دیاں سی اون میرا نبی مینوں نظر نہیں آنڈا حضرت صدیق نوان دینے ابو بکر تو میں نو غلامی چوہداد اپنے لی کیتا تھی یا اللہ واسطے کیتا تھی حضرت ابو بکر صدیق آنڈے نے بلال کہ خوزیاں گلنا چھیڑ لیاں کہ خوزیاں باتنا شروع کر لیاں مہتے تینوں اللہ دی رساں واسطے آزاد کی تحصیم حضرت ابو بلال آنڈے نے پھر جیڑے مدینے جو میں نو نبی نا دسے میں نو مدینہ چنگائی نی لگ دک حضرت ابو بکر شام دے اللہ کے چلے گا بلال مدینہ چھڑ دیتا یہ کینہ دینے باران ربیل اول در دینے نبی پاک دی حضرت دی حضرت دی حضرت دی حضرت دی حضرت دی حضرت دی اللہ دے پیغمبر دیس جائی نہیں رو رہی ہے کدھی مسجد جان دی کدھی حجرے چان دی دیے حضرت دیس جائی نہیں اللہ کدھی اسمانہ والے بیک دی کھانا پینا چھوڑ دیتا میرے محمد دی داچی نہیں ساڑے مولوی داچ دینے اللہ دے فضل نال باران رہے دے نبی پاک دی داچی اے پکھی ترے آئی رو ہو رہی صرف پندرہ دن کڑڑے میرے محمد دی جدائی برداشت نہ کر سکتی حضرت مان ابن جبل قصی اللہ یمچ گین یمچ یارہ بندے آئے یمچ یارہ بندے مسلمان ہوئے کہیں دی سونیہ سندر تو کاریے قرآن دیو دیرا یمچ جا کے سانو دین سکھا ہے آپ فرمائے دی میں کن ہوا کھا بھی تو یمچ چلا جا اللہ تی میرے کو لے دی گجائشوی نہیں بھی جنہوں میں یمچ کا لانو تنخواہ دیما اللہ میرے نبی میں برد پر اٹھے رہے سیابا موجود سیابا بھی سوچ رہا ہے پتہ نہیں نبی پاک کن ہوا آڈر دین گئے کون یمچ جائے گا میرے نبی فرمائے نے ماز کتھے ماز ماز ابن جبل رسی اللہ سونے آزر فرمائے تو یمچ چلا جائے گا حضرت ماز کر گئے بستہ بستہ بننے لگے نا تھیلاتو لا تیاری کر مہا بڑی سی تے مانو گینٹھی آواز سمجھ دیو نا لطنہ بہو ہا جوڑیاں سے مان کہنے لگے پتہ ماز کی کرو امی میں یمچ چلے ہاں دین دی تبلیغ واس سے کہ مان دی پتہ ویغنہ در پہ ہمیں بیمارہ میری لطنہ بہو ہا جوڑیاں اللہ رسول اللہ کے مرض کر لیکھ جا کے کسے اور نو کال دے تو تُو نا لے نبی پاہ نو چھاڑے کے چلا دیں گا حضرت ماز گا یا رسول اللہ صلی اللہ میری مان بھوڑی کسے اور نو کال دے آہ پھر میں نے ماد تیرا کی کال میں تنو آکھا ہے آہ جبریل کھڑے نے میں نے جبریل نے آکھا آکھا ہے انہا سہارہ میں چو ماد نو آکھ ہوئے یمچ جائے اسمانہ والے نے تیرا نام لے کے آکھے آکھے کہ ماد یمچ جائے ماد کرے جلے کہ امی یہ صرف رسول اللہ دا حکم نہیں یہ تے اسمان تو جبریل آیا کھڑا ہی میرے پاک محمد دے کل آکھے کہہ رہے ہیں ماد تو یم ماں نے سنیا میرے پتر دا نام اللہ نے لیا میرے پتر دا نام اللہ نے لیا یمان دی اللہ اکبر کبیر آم اللہ اکبر حجر کر کے ہم بلی ماری میرے اللہ نے سارے جوڑی صحیح فرماتے جا پتر جم جم جا جا خیری محمد دی پھر دو آم دی یعنی نا جا پتر خیری جا جراب ماد یمچ جلے گا کنے سال یمچ رہے ستیانو خواب آئی کہ اللہ دا نبی فوت ہو گیا ہے ایک دن خواب آئی دجے دن میں خواب آئی اللہ دا رسول فوت ہو گئنے تجے دن میں خواب آئی نبی پاک فوت ہو گئنے دن چڑے آگ لوگانو کہنے دنے یمنیوں میں انتوہ اٹھے کون نہیں رہنا یمنی لوگ کہنے ماد کیوں نہیں رہنا حضرت ماد آن دنے میرا محمد فوت ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یمنی کہنے دنے تیرے تے وئی آئی کوئی بند آتے آیا کوئی نہیں تینوں کے میں پتہ لگا ہے یا پھر توں نبو عدد دعویٰ کر لگا ہے ماد اللہ کوئی وئی آئی تیرے تے تینوں کے میں پتہ لگا ہے حضرت ماد آن دنے میں نو تینے دن خواب آئی اللہ دے نبی فوت ہو گئنے اللہ اکبر اللہ تُو بہانہ بڑھا رہا ہے ساڑے کو جان دا اللہ دے نبی فوت ہونا تینوں کو بند آن دا حضرت ماد فرما دے نہیں نہیں میں نو خواب آئی ایک آواز آگی لوگو اللہ دے رسول فوت ہو گئنے تے نارو عباد دین وارا کندہ میں شیطان نہیں جے میں اللہ دی طرفوں بھیجے ہوں یا فرشتہ ہوں بعد لوگ کے جنہیں ماد نے جوتی میں نہ پائی تے مدینہ نو ترپے تردیاں تردیاں دن رات دے سفر تہ کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے میرے پاک محمدی قبر دے کول بیٹھے روئی جہاں رہنے صحابہ کہیں دنے میرے نبی فوت ہو گئے اللہ کہیں دنے میرے نبی فوت ہو گئے حضرت عاشہ صدیقہ فرما دیاں میرا نبی فوت ہو گیا اور دوستو جدو رب دے نبی نہیں رہتے میں میں تفزا نہیں رہنے عالم لوہر نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی سنا دیں وہ دی گاتے تجھے بڑی تیانلہ سننی ہوں دی ہے نا چنگی گل کوئی بھی کرے وہ چنگی ہوں دی پتہ کیاں دے آندھا ہے بس کر آلمہ بس کر آلمہ نہ لمی چھیڑ کہانی یہ تو ترگہ نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی حبیرو جانا پہنے یہ دعا کرو اللہ چنگی موت دے وے حافر و دعوانا الحمدللہ بیمارہ ماہ سے دعا کرو اللہ شفاہ آتا فرمائے جڑے فونت ہوگنے مولا کریم محافظ فرمائے اللہ اس ملک دیا حفاظتہ فرمائے